سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی تھی اس کے خلاف اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دی ہیں اور ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی بلکہ آزم نظیر طارد صاحب کا کہنا کہ یہ آٹومیٹکلی زمانت بھی ہو گئی ہے تو کیا نواز شریف صاحب کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال کیا ہے کہ یہ ہماری پاکستان میں عدالتیں جو ہیں یہ پہلے کسی کو سزا دیتی ہیں پھر اس کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی بحال کر دیتی ہیں ایک عدالت عمر قید کی سزا دیتی ہے کسی پولٹیشن کو اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عدالت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں تو یہ تو سزائی غلط تھی یہ تو پولٹیکلی موٹیویٹڈ سزا دی گئی ہے اور یہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو انصاف کتنے عرصے کے بعد ملتا ہے کتنے عرصے کے بعد ملتا ہے بارہ سال کے بعد جی ہاں تو یہ جو نواز شریف صاحب کے سزا ہے اس کے ساتھ بہت سی سزائیں جڑی ہوئی ہیں ان کی پارٹی کے بہت سی لوگ جو ہیں ان کو بھی بہت سی سزائیں دی گئی تھیں جو کہ اب آکے ختم ہو رہی ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حنیف عباسی صاحب کی ہے اور لیکن حنیف عباسی صاحب کے معاملے پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو آج نواز شریف صاحب کی اپیلیں بحال ہوئی ہیں اس کا جو تھوڑی سی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل اور انگزیب صاحب جو ہیں اس پہ مشتمل بینچ نے ان تمام درخواستوں کو جگ جا کر کے اس کی سماعت کی پٹیشنر نے سرنڈر کر کے خود کو عدالت کے رحموں قرم پر چھوڑ دیا یہ کہا جی پروسیکوٹر جنرل نے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں نیپ کے پروسیکوٹر نے کہا جی پہلے ہی بتا چکا ہوں ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اپیل بحال ہوئی تو زمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا پروسیکوٹر نے کہا آپ اپیل کنندہ سے دوبارہ زمانتی مچھل کے لے لیں جسٹس میہ گولہسن اور انگزیب نے کہا کیا آپ فیصلے کے حق میں دلائل دیں گے تو نیپ پروسیکوٹر نے کہا جی پہلے مرحلے میں ہم اپیلیں بحال کرنے پہ اعتراض نہیں کریں گے یعنی کہ جو پہلے نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھی وہ نیپ کے خیال میں وہ سزائیں مشکوک تھی اس لیے ہم دوبارہ اپیلیں نہیں کریں گے تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تو یہ حنیف عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ مجھے عباسی صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو صاحب عباسی صاحب آپ کا جو کیس کا جو مقدمہ ہے وہ کل ریلیز ہوا ہے لاہور ہائی کورڈ نے اس کو جاری کی ڈیٹیل ججمنٹ کل آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ کل آئی ہے بارہ سال تک آپ نے مقدمہ بھکتا تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ کہتی ہے جی کہ حنیف عباسی کے خلاف ایفیڈرین فروخت کرنے کے کوئی ثبوت نہیں ملے یہ ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمہ تھا استغاثہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی کہ حنیف عباسی نے سمگلر سمیت کسی کو بھی ایفیڈرین فراہم کی اچھا پھر آگے یہ کہا گیا کہ استغاثہ حنیف عباسی پہ لگائے گے الزامات بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا ایفیڈرین کے معاملے میں کوئی غیرکنونی کام نہیں ہوا حنیف عباسی کے خلاف سزا کال ادم قرار دی جاتی ہے سزا ختم اور دخواست گزار حنیف عباسی اکیس جولائی دوہزار بارہ کی ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات سے بھری قرار بائے اکیس جولائی دوہزار بارہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مقدمہ آپ پہ کیوں قائم ہوا تھا کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی حنیف عباسی تو بہت بڑا سمگلر ہے اور جب آپ کو سزا ہوئی تو انہوں نے جناب عدالتوں کا شکریہ ادا کیا سنیں یہ کون لوگ تھے حنیف عباسی صاحب کا نوٹس آئی لال اولی میں ملا ہے بلکل میں قائم ہوں وہ منشیات فروش ہے میں ایڈمنٹ کروں گا ڈاکومنٹ دوں گا ایف آئی آنے دوں گا کہ ان پر منشیات فروشی کا الیگیشن ہے انہوں نے دوائی بنانے کے نام ایفیڈرین لی اور اس کو سمگل کیا جیسی کرتوت ہوتی ہے ویسے نتیجہ ہوتا ایک ایفیڈرین میں کوئی کسی جمہوریت میں قیبود ہوتا کوئی کسی ملک کی خاطر قید ہوتا اور بات تھی منشیات فروشی میں ایک شخص قید ہوا ہے ساڑھے چھے یا سات سال سے ایفیڈرین کا کیس لگا ہوا ہے ٹنوں کے حساب سے منشیات ہے پانچ سو کیجی کے کیس پہ فیصلہ ہوا ہے حنیف بھائی صاحب آپ کو عمر قید کی سزا ہوئی تھا یہ عمر قید کی سزا اگر کسی کو ہو جائے تو وہ تو ویسے ہی سوک کے کانٹا بن جاتا ہے آپ ما شاء اللہ ابھی تک صحیح سلامت ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب آپ کو سمگلر کہتے تھے منشیات فروش کہتے تھے اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ تھے بڑے طاقتور لوگ بھی آپ کے بارے میں یہی باتیں کہتے تھے تو مقدمہ تو لہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا یہ مقدمہ جھوٹا تھا پولٹیکل موٹیویٹڈ تھا یہ مقدمہ آپ پہ قائم کیوں ہوا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے رب زلجلال کا بڑا شکر گزار ہو اور بڑی عجز اور انکساری کے ساتھ میں گزارشات کروں گا جتنی بھی کروں گا کہ اللہ نے میری جو ہے دعاوں کے نتیجے میں لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں جو میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا بارہ سال بعد وہ مجھے سننے میں ملا مجھے صرف یہ ملتا نا کہ میں نے سمگلنگ نہیں کی تو شاید میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی جب یہ لکھا نا عدالت نے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا پولٹیکلی ونڈیٹا تھا پولٹیکل ونڈیٹا تھا فالس کیس تھا یہ چیزیں جب میں نے سنی اپنے کانوں سے تو آپ یقین منیں مجھے اپنی عمر قید بھول گئی ہے میں یہ جس کی آپ نے باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ تمام لکھاریوں کا شکریہ آپ کا خصوصی طور پر تمام لکھنے والوں کا تمام رپورٹ کرنے والوں کا کہ کسی نے مجھے سمگلنگ نہیں کاثر لیکن اس الزام کے ساتھ میں زندہ اس لیے رہا کہ میرا انر سیٹسفائی تھا میں نے گیارہ مہینے پھانسی کے کال کوٹری میں گزارے لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میر صاحب مجھے ایک دن بھی ڈرنی لگا اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بنیادی وجہ تھی کہ مجھے پتا تھا یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا یہ جو صاحب بول رہے تھے ایکچولی پولٹیکلی یہ کبھی مجھ سے الیکشن جیتے نہیں مجھے تین سو دو اگر آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پانچ میں وہ بھی انہوں نے کروایا تھا نائن سی بھی اسی نے کروایا تھا تاکہ میں الیکشن ان کے سامنے نہ لڑ سکو آج وہ بیمار ہوئے مجھے کسی نے پوچھا وہ بیمار ہوئے آپ کے آسپٹل میں گئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں میں تو ان کے لئے بددواہ نہیں کرتا نہ بددواہ کبھی کروں گا لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ آپ نے مقدمہ کیوں بنا اور وہ بھی آپ ہی وجہ ہیں ہے میں آپ ہی وجہ ہیں آپ اپنا پرگرام نکالیں ایک پرگرام ہم نے کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف اور وہ پرگرام خلاف نہیں تھا وہ پرگرام یہ تھا دوزار گیارہ میں ایف ای آر میرے خلاف ہوئی ہے دوزار بارہ جولائی میں ٹھیک ہے سر اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں حامد خان صاحب تھے ان کی نمائندگی کرنے والے عمران خان صاحب میں ذرا وہ ناظرین کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جی دوزار گیارہ آئیے دوزار تئیس ہے جی دوزار گیارہ میں حنیف عباسی صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں دکھائی تھی اور یہ نہیں تھا کہ ون سائیڈڈ شو نہیں تھا تحریک انصاف کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے ذرا سنیں وہ بات کیا تھی اگر میں نے وزیراعلا پنجاب کو لکھا ہو وزیراعلا پاکستان کو لکھا ہو کہ جناب میرے پاس تو گھر نہیں ہے تو مجھے ایک گھر دے دیں کیونکہ میں فائدہ اٹھا ہوں یہ کس نے لکھا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں یہ میرے پاس ایک شخص ایسا میں اس کو اپنا حکمران بنا لوں جو ملک اور قوم کی کہتا ہے لوٹی دولت واپس لاؤں گا اور خود ملک اور قوم کو لوٹ رہا ہو کیا لکھا ہو ہے یہ پڑھیں یہ بھی قوم کو دکھائیں کہ میرا لاہور میں گھری کوئی نہیں ہے مجھے ایک پلارٹ الارٹ کیا جائیں یہ آپ کاناں سے چیزیں اٹھا گے نہیں ہیں یہ میں آپ پڑھتے جائیں اپریل دو انیس سو ستاسی چیف منسٹر کون تھا پنجاب کا ہم تھے ہم تھے نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے کیوں پلارٹ دیا یہ اچھا یہ تو اس وقت میں نے سوال اٹھایا تھا کیونکہ ورڈ کپ تو انہوں نے انیس سو بانوے میں جیتا لیکن پلارٹ انہوں نے انیس سو ستاسی میں لے لیا اچھا لیکن اس کے علاوہ چلے میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام میں آپ نے گفتو کی اس کے بعد یقیناً آپ کے خلاف ساسیاں شروع ہوگی ہوگی لیکن سزا تو آپ کو دوزار اٹھارہ میں آگئے عمر قید کی سزا دوزار اٹھارہ میں ملی ہے ہاں وہ بھی وہ بھی وہ بھی عمران خال صاحب نے دلائی وہ کیسے کیا اس کی وجہ وہ آپ کی پٹیشن تھی وہ جو کیس تھا نا جو پٹیشن تھی جس کو آپ سارے مان رہے ہیں سارے مان رہے ہیں کہ وہ جب بیلنس کیا گیا جہانگیر ترین کو سزا دے کے اس میں اس وقت کے جو چیف جسس تھے ساکر نصار صاحب وہ یقین مانے ان کے لائر کے موں میں چیزیں ڈالتے تھے کہ تم یہ کہو تم یہ کہو تمام ایویڈنس عمران خان کے خلاف تھا جو ہم نے ایویڈنس وہاں پہ فرام کیے اچھا جب وہ ان کے کان کے پاس سے گزر گی میری پٹیشن جو تھی تو پھر اس کے لیے پھر میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی اور مجھے رات کے ساڑھے گیارہ بجے سزا دی گئی مجھے رات کے ساڑھے گیا